کہ میں سندیب تھاپر دے اتے جڑا ہندو لیڈر سی شب سینہ دا جڑا خالستان دے خلاف بولدہ سی او سنو دو نہنگا نے جڑا اٹیک کر کے زخمی کیتا ہے کیونکہ اے جڑا سندیب تھاپر ہے اے سکھ ہارٹ لینچ بیٹھ کے جڑا ہندوان دے حقان دے گل کردہ سی ویسو بائی دے وچے ایک اور شب سینہ دا لیڈر جڑا خالستان دے خلاف سی انہوں گپال مندر دے سامنے جڑا ہے او انہاں نے جڑا ہے سندیب سنگھ نے سو دیا اور نیانگا نے اے کاردی جڑی ہے او انہوں گاڑ کیتا ہے نیانگ is now looked at as another more than a menace in bھارت for all the violence that they do under the garb of protecting their سکھی انہوں نے کہا جی ورث لیس ریس ہے ریلیجز فنیٹک نے ایک کسے قانونوں نہیں ماندے مہرنجید سنگھ دے سامنے بھی کسے دے گاڑ پیا جاندے نے ہمیشہ تلوار تے ہی دے مٹھے تے ہی ہاتھ رکھ دے نے دو تو بھی ایجنڈا ہو محول سرج رہے ہیں جی دے تھلے ایونچولی ہوئے گا کہ بھی یہ جڑے ہتھیار رکھن دا جان دو جا پرا ادھاں دے اتی پابندی لائی جائے نے ہندہ دے پابندی لائے جائے پیورز والکم بیکنا پھرگان سو بیورز گل بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہندو پوست نے ایک آرٹیکل پر پرکاشت کیتا ہے جس وچہ نہانگ سنگھا نو ہنسک بے کابو نشے وچ گڑوچ اتی پارٹی سٹیٹ لئی خطرہ دسیا جا رہے ہیں اور ویورز یوں چاپتا ہے کہ نیہانگ سنگھا دی ازاد ہستی تے پابندی لائی کچھ نہ کچھ ایڑا یہ بچار دین ہے سو ہو سکتا ہے کہ ہندو توی جڑے اجنڈے والے نہیں جڑے سیکھ کومنو سبک سکون دا جڑے اجنڈا لاغو کرنا شروع کر دیتا ہے سو اس پر یہ پکل بات کرنے جا رہے ہیں سو اسی چاہوں گے کہ دوسرے نے اسی طرح بڑی رانہ دیکھنے سن لیاں لکھنے توڑا سابتا وہ بہتان بات ہے جی دار صاحب کی کہنا چاہو گے دیکھو ایک پاس اسی بارلے ملکان دے وچ خاص طور تے جتھے ساڑے نوجوان بچے بچیاں گرسکھی رستے وال طرح نے جا طرحی کوشش کر دے نے انہ دے وچ کچھ اس قسم دیاں رچیاں جڑیاں نیہنگ بانے دے وچ جڑیاں نے انہاں ہمیشہ ہونا پرتی چنتت بھی ہندے ہیں کہ پائی جتھے نیہنگ پر امپرہ ساڑی ایک بہت روئی اور جدوں اسی پراچین سنگان دا دیدار کرنا چاہیے تظار ہے ساڑے سامنے خالصائی بانے دے وچ سجے شستر تاری نیہنگ سنگان دا روپ ہے اور اسیم بھی دیکھ دے ہیں کہ پائی جتھے کوئی کمزوری جاں کوئی وقت دے ناڑ جاں کوئی بار سرکاران دی دخل اندازی ناڑ کئی وری خور ریزنز کر کے بھی آن دیاں نے انہاں سدارندی لوڈ ہونی چاہیے دی ہے اور اس جڑا گروہ کے بانے دا صدقار ہے وہ قائم رہنا چاہیے دا پر میں آج جدوں ہندو پوسٹ پورٹل دے اتے نا دا آرٹیکل دیکھیا تھے میں نو لگیا کہ بھی ساڑی تا ہی تھے چنتا تھوڑی بہت اس نو کے پائی پانگ جا دوجہ دی بدولت نوجوان بچے بچیاں کیونکہ اتے کوئی اس قسم دا کنٹرول تا رہن دا نہیں ہے جو میں اتھوں دا سسٹم ایک اپنے قسم دا ہے کہ ایدھی کوئی جسٹیفکیشن نہ ہوئے باقی تا چلو جو ہے لیکن اے جڑا ساڑا دشمن ہے جنہاں نے حالہ ہندہ کوئی شاک نہیں ہے کہ بہت سارا ایسا کچھ نیہنگ بانے دے وچے ہندو طبی آنے او پامیہ یو دیا دے وچے لنگر لوگوان دی تھا انسی جاں ہون کر دیاں دیاں اور دوسرے دیاں تصویرہ نو وائرل کرنا جاں بڑا سماغم کر کے ہون کروانا جاں نہنگا نو سناتن ہندو ترم دے رکشک جاں اس قسم دائی قدہ انہاں نے یوکے دے وچے بھی کھڑا کیتا ہوا ہے پتہ نہیں کیڑا سنگھ جڑا ہے انہوں شیو جی دے نال جوڑ کے جیتے سناتنی پرمپرا تھے کھنڈے دی بھی آکھیا بھی اس لائن دے تھلے اور او دی شیپ بھی ترشول وانگ برنانڈ دی لائن اس کام تے لائیا ہوا ہے ایسی کہ پائیے نا نو اوورال ہی تسی ساری نہنگ پرمپرا نو سناتنی کھاتے جی پاؤ پر منو لگ دے بھی انہوں یہ لگ رہے ابھی مختارہ سکھاں دے بچے سوڈا وک نہیں رہا اور جڑا جڑیاں کشکٹ ناما پچھلے پیریڈ دے بچ ہوئی ہیں ہون انہاں دے لائی تا جہ دو اے نہانگ لفظ کان انہاں لائی تا خالصائی بانے دے بچے جیس نے چوڑا پایا کچھے رہا جہاں اس نے دمالہ سجایا چکر لائیا یا نہیں لائیا جے اس نے کڑ اوہ دے چوڑی انہوں نے نہانگی نظر آن دے حالا انہاں دے اپنے ڈسیپلن نے اپنے جتے نے بڑا دال ترنا دال انہاں چکنوں میمبر کے دے کوڑ کیڑے ہتھیار ہونے نے انہاں دے انہاں نو جڑا نہانگ جتے دار ایشو کردے نے کچھ جڑے آٹومیٹک ویپن جا دوجہ نے اوہ تسرکار دیا ہے انہاں نہانگ جتے داراں کوڑا حق نہیں کبھی ہو کوئی بندوق جاں پستال جاں ریوالور انہاں دے انہا جڑا لائسنس دے پر وہ بھی اوہ لیلن دے رہے ہیں تو دا پراپر سسٹم ہونے میں نوے لگ دے بھی انہاں نوے لگ دے کہ یہ جڑا جس قدر خالصائی بانہ خالصائی سپیرٹ دی پاپولیلٹی ہے نوجوان جڑے انہیں دو کھٹنا ماں خاص طورتے جڑی ہیں پچھلے پیریٹ پنجاب چھوئی ہیں جویں صدیر سوری جڑا کے بالکل نفرت دیناڑ پر رہا ہویا ہے سکھان دے خلاف اور پنڈا وانے دے خلاف جاہ رگلدہ سے انہ سندیب سنگھ نے سو دیا کلین لی حالانو دا کوئی نیہنگ سنگھا دے ناردہ کوئی تعلق نہیں سی لیکن خالصائی سپیرٹ جب پہلا عمرت پال سنگھ ناردہ جوڑے ہیں پر یہ ضرور ہویا ہے بھی نیہنگ سنگھا دے جتہانے جا کے جدوں انہیں سنگھ نے کام کیتا ہے تو انہیں جا کے ادھے کاردی پروٹیکشن بھی کیتی اور دوسرے بھی کیتی انہوں بھی یہ نیہنگانہ جوڑ رہے ہیں اور پچھلے دن آج جڑی فوج جڑی گرو کی فوج دے بھی کہ میں ایک جڑا سندیب تھا پر نا دا اٹھون جا سالان دا جڑا شب سینہ ریڈر جڑا بڑا جیس نے جون چھے بارے موقع تھے کلوک آرہا ہفتے چھے لڈو ونڈے اور پنڈا ونڈے دے خلاف پوسٹنا پائی ہیں اور دوسری ہیں اگر میں نہیں کہہ رہے ہیں عام آدمی پارٹی دا ہی راجصبہ میمبر مسٹر سانی انہیں کیا سی بھی ٹھیک ہے اسی حصہ دے خلاف ہیں اس دے خلاف دونے انگانے انہوں حملہ کر کے زخمی کی تحالہ بچ گ آو نیہنگ سینگ جڑے نے وہ جیل چنے لیکن انہوں نے کیا جو ہی اسی انہوں دیکھیا اسی ہی تا خود وہ تو اسپتال جو نکلے ڈی ایڈکشن سینٹر تو ساڑھی نظر پہ آگئی سکوٹر تے سی انہوں اٹھا لیا پھر اس کٹھنا نو ادار بنا کے ایک جڑا ای آرٹیکل انیلسیز آف نیہنگ سکس ہسٹری آف وائلنس انڈ لالیسنس اے ہندو پوز تے وچ کے پائیے تا نیہنگ تا گیر قانونی کام کرنواڑے نے وائلنٹ لوگ نے اور اس دے اتے انہوں نے اس پنج جون دیئے کٹنا جڑی ہے اے او سنو دی شروعات کر کے کے پائی کے میں سندیب تھا پر دے اتے جڑا ہندو لیڈرزی شب سینہ دا جڑا خالستان دے خلاف بول دا سی او سنو دو نیہنگا نے جڑا اٹیک کر کے زخمی کیتا ہے کیونکہ اے جڑا سندیب تھا پر ہے اے سکھ ہارٹ لینچ بیٹھ کے جڑا ہندوان دے حقان دے گل کر دا سی پھر ادھے چی انہیں صدیر سوری نو جوڑ لیا کے ویسو بائی دے وچھ ایک ہور شب سینہ دا ریڈر جڑا خالستان دے خلاف سی انہوں گپال مندر دے سامنے جڑا او انہاں نے جڑا سندیب سنگھ نے سو دیا اور نیہنگا نے ادھے قاردی جڑی ہے انہوں گارڈ کیتا سی پھر انہیں گیا بھی انہیں پیرا گراف دوک میں انہوں پڑھاں گائے دیتا ہوں جس تو میں نو یہ اندازہ ہوں دا ہے کہ ہندو تو بھی یہ جنڈا وہ محول سرج رہے ہیں جی دے تھلے ایونچولی ہوئے گا کہ بھی یہ جڑے ہتھیار رکھن دا جاں دو جا ادھے ادھے اتھے پابندی لائی جائے نیہنگا دے پابندی لائے جائے انہیں لکھتا ہے کہ نیہنگ is now looked at as another more than a menace in بھارت for all the violence that they do under the garb of protecting their سکھی کہ سکھی بچاندے نہ تھلے جو اے پارت پاردے وچھ ہنسا فلا رہے ہیں ایک بہت وڈہ منس جے منس لفظ دا تیان ہوئے کہ جدوں جڑے داس اکتوبر انیس سو سنتاڑی نوے سرکولر جاری کیتا گیا اسی کہ سکھ سارے کریمنل ٹرائب and a menace to the law abiding ہندوز کے قانون منروا لے ہندوان لے ایتھے ہو کہہ رہے ہیں بھی یہ ہون سکھی بچاندے نہ تھلے نہہنگ پارت دے ہندوان دے لے ایک منس بانگے نے so is the hatred that the large number of six themselves have turned their back on نہہنگ انہوں نے کہا جے even سکھ میں انہوں نے پساند کر دے بہت سارے سکھ ہیں نا تو دور نہیں and don't associate with the violence they propagate in the manner پھر وہ کہندہ ہے بھی violent behavior bordering on fanaticism by نہہنگ is not a new phenomenon یہ کوئی نمی گال نہیں ہے کہ بھی یہ نہہنگ جڑے نے وائلنٹ نے اور انہوں نے behavior ہے پھر وہ انہوں میں صدی دے which جڑے انگریز گورے lahore آئے انہوں نے نہہنگا بارے کی لکھیا ہے انہوں نے دے چکھو ایک کنا بیمان یہ سارا ہندو طوابارہ یہ لخاری طبقہ ہے بھی ایک پاس سے وہی نہہنگ نے جہے انہوں نے تسیح ٹھارویں صدی دے گال کرنے ہیں جہاں ٹھارویں صدی چھ ادھے چھ آس بارن نے کی کیا ہے ڈبلیو جی آس بارن نے جہاں ایملی ایڈن جڑی ارلا فاک لینڈ دی پہنڈ سی انہیں کی کیا ہے ادھے بجائے پہلاں تب جاب دیاں لوک بولیاں چھ جاؤ کہ پائی اہی توڑیاں پارت دیاں ہندو تیاں جڑیاں نے جانو آں جنہاں نو تسیح ابنڈن کیتا ہویا سی او تا آواز مار دیاں سی کہ موڑی بابا کچھ واریا رن جان دی بسرے نو جہاں بسرہ بغداد اور گزنی دے وچ توڑیاں باؤ بیٹیاں نلام ہندیاں سی تے ادھوں تا آواز کچھ وارا بابا نے ہنگی سی اور تو کون سی وہی خالصہ خالصہ جڑا شسترہ دے نار آم ٹو دا ٹیت سی جڑا پروٹیکٹ کر کے کارچ پہنچ ہوندہ سی اور جنہاں نو تسیح کہن دے ہو جنہاں نو ڈسوان کیتا جہاں ٹھارمی صدیچ ایملی نے ایکیا تے آس بار نے ایکیا پنجابی ہیں لوک بولیاں تا ایسی کہ جدیچ ای بولی ہے پنجاب دے وچ کے پائی بار آئے نی نیہنگ بوہ کھول دے نیسنگ کہ باقیاں تو خوف ہے لیکن جدو ایک نیہنگ آگیا تو انہاں نو دس کے ہونسی سرکھیتا ہے اس کریکٹر نو اے کیونکہ انہا دا ایجنڈا بڑا نیفیریس ہے اے انہوں کوٹ کر رہے ہیں جڑکے جی او جدو آس بارن آیا ڈبلو جی آس بارن ملیٹری سیکٹری ٹو دا آرل آف آکلینڈ انہیں نیہنگا بارے کی لکھیا بڑا انہیں کیا جی ورث لیس ریس ہے ریلیجز فینیٹک نے ایک کسے قانون انہیں مان دے رنجید سنگھ دے سامنے بھی ہے کسے دے گاڑ پہ آ جان دے نے ہمیشہ تلوار تے ہی مٹھے تے ہی ہاتھ رکھ دے نے اینا دا ایجڑا ہے گیا کہ دے ہاں دو ہاتھ نے دو نا جو نا دے سوڈ تلوارا ہوں دیا نے دو تلوارا ہوں انہیں اپنے گاتریج رکھیا ہوں دیا نے پچھے انہیں میچ لوگ ایڈ دیر بیک اینڈ تھری اور فور پیرز آف کوئٹس فیسن راؤنڈ دیر ٹربن چار پنچ چکر روان دی پاگتے ہوں یہ تو انہوں کی تکلیف ہے وہ تا کہندہ بھی آم ٹو دا ٹیت ہوتا ہے ہی ہے انہیں نفرت اس لئی اے آس بارن نوں جہاں اے جڑی ایملی ایڈن نوں کوٹ کیتا ہے جنہیں کیا کہ الارمنگ کلاس آف پیپل ہو میک اٹھے رول نیور تو لیو آن اینی تھنگ دے ہیو ناٹ گینڈ بائی پلنڈر اور فورس کہ ہوتا وہی چیزنا گجارہ کرتا ہے لٹکے لے ہوتا ہے بھی یہ کریکٹر دے بہت خطرنا ہے کیونکہ اکالی فولہ سنگھ دی کماڈ تھا لے نیہنگ سنگھ او ازاد رود مالک سی جڑے مارج انجید سنگھ نوں کہندہ سی اور انہوں گوریاں نوں تا دیکھ دیا ہوں تلواراں کھچلندہ سی وہ کہندہ سی اے بلے جڑے تم رکھے نا یار بنایا ہے انہوں نے کھانا ہے پنجاب انہوں نے دور کرو کرو انہوں نے یہ تو اور کیونکہ جو انہوں نے پہل پہندے سی ہوتا دوڑ دے سی مارج انجید سنگھ نے ایون جڑے اپنی جنرل بھی رکھے ہوئے سی فرنچ جان یورپین انہوں نے کیا بھی باقیوں تو اسی تو انہوں نے پروٹیکٹ کا سی انہوں نے جان اپنی آپ بھی بچاؤ سی انہوں نے دور رہو اے جڑے سو او انہوں نے پیٹری آٹیزم سی اپنا قوم پرستی سی اکالی فورہ سنگھ اور باقی سمجھے سی کہ بھئی یہ ایلٹی میٹلی دوست آنا ہے ہمیں ڈرامے بازی کار رہے ہیں دوست نہیں نہیں پھر جڑے انہیں افیشیل بریٹیش گوارمیٹر دے نو کوٹ کیتا ہے کہ بھئی اے جڑے نے دیر فنیٹیسزم بارڈرز آن انسینٹی کہ انہیں فنیٹک نے دا شدائی ہو جانے ہیں دے سیم تو بی ایٹ وار ویڈ آل مینکائنٹ جب سب دے خلاف انہوں نے جانگ وڈی ہوئی ہے دے آر کنسیڈرڈڈے لالیس انڈ سینکوری کلاس ووڈ ایو رینڈرڈ دا کنٹری ڈیسولیٹ انہوں نے کیا جائے انجید سینکھ نے کابو تھلے نہ رکھے ہو انہوں نے سب تباہ کر دا نا سی اے انہوں نے دا خوف سی اور اہی کارن سی کہ جنیاں کی لڑائیاں ملتان دی پشاور دی نشہرے دی جمراد دی جڑی ہے او سکھانے سکھ راج وڑے جتیاں گئی ہیں سب تو مورے نیہنگ سینگھ اندہ سی جڑے جا کے کلے دی درواز جڑی دیوار ہے انہوں فاند کے اندر جا کے ہتھو ہتھ لڑندے لئی جڑے اتیار ہندے سے اور اے جڑا انہیں پھر کسی دا تجربہ دیتا ہے انہوں کیپٹن لیپڈ وان او انہیں کہے کہ جی ایز وی اپروچ دا اکالیز دو سیویج ہورڈ سیٹ اپ اسکارنفل شاوٹ کہ سا انہوں دیکھ دیا ہوں جور جور دی جکارے کے جان لاغ گئے سم گیلپڈ آؤٹ آف دا رینکس اور اپلیفٹڈ ہاں ہندے سے کچھ جڑے نے انہوں نے کوڑیا انہوں نے چال تیج کی تھی سانوں گھاڑی کو لوج کرنے لگے مہارجا شیر سنگھ ہایور کےپٹ ہز کول اور ٹک نو نوٹس اے شیر سنگھ لڑکا مہارجا رنجی سے انہیں کیا بھی وہ شاند رہا انہیں کچھ نہیں وٹسو ایور انہوں نے ساڑ اے وہ گلید کہ انہیں شہر سنگھ نے شکر کرو ہنہ نے تو آٹے تھے موہ تے چکڑ نہیں سوٹیا ہے اس نے یہی پسند کر دے تونہی شکلان کا نگ ہوں اگرز وہ پسند کر دے تے چکڑ دے تھے اس نے مہر جا رنجیت سنگھ انہوں نے کہا بھی یہ مارجہ رنجیت سنگھ وہ کہاں دے میرے پیٹا دے ہندے ہن سا ہے اے نیانگ جڑے نے اسے جوتے ہونہے دے ایس چکڑ دے پیچڑ وہ رنسی انہوں نے بھی گورے آیا ہے نا دی جارہ چمڑی نو پورے کریے چھٹے تو انہوں نے اس سارے نو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھی اے جڑا سارے اکاؤنٹ نے شو کر دینے one of the things that is common across all the historical accounts concerning نہانگز is the brute violence that they exercise کہ بھی یہ بہت violent لوگ نے there is commonality of disregard towards the law and they feel like even in the expense of being incarcerated by the state انہوں نے اے سارا کہہ کے کہ بھی اے پھر اوپنگ دے اتے آگیا کہ پائی اے جڑا انہوں شیدی دے کے انہیں سکھا اور اے جو چھاکرینڈ پھر بلکل ہی پرواہ نکل دے اور اس سارے اور جڑے انڈ ہے او بڑا خطرناک ہے اس آرٹیکل دے there is an urgent need for the state to exercise control over them کہ state نو اس انہوں کنٹرول کرنے دے لئی ہون کوئی کرنے دا بہت اہم موقع ہے urgent ہونہ بہت ضروری ہے however the problem is some sects of six support دا نہانگز ایکشن کہنے سمسیہ یہ ہے بھی سکھاں دے کچھ فرکے نیہنگا انہوں سپورٹ کر دے سارے سپورٹ کر دے ٹھیک ہے انہیں کمزوریاں والا اسی پوائنٹ آؤٹ کر دے لیکن یہ lawlessness جنہوں ایک ہے انہیں یہ ہی تا ساڑی strength ہے کہ بھائی اسی اغمی اقال پرخ کی فوج اقال پرخ دے کانون نو اسی مان دے the mess the six sects that support نہانگزار creating would manifest a frankenstein like situation in the near future کہ جڑے سکھ ہیں انہوں سپورٹ کر دے نے اے frankenstein اس دے ہوتے اون جنہوں 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 اڈوانی نے سندھ پنڈا موڑے ہیں انہوں بارے لکھیا تو انہوں نے frankenstein like کیا اسی اور بھسمہ سر کہ ایک راکشس جڑا create کیتا ہے پر بعد جو جنہوں کہہ دے نے جنہی بوٹل چھ نہیں آیا اور وہ خطرہ بنے ہیں پھر وہ کہہ دے ہے کہ بھئی if you make a monster that you can't control then one day you will be at the receiving end of the violence from the monster کہ بھئی جیت اسی جنہی نو بڑایا انہوں کابو نہ کرو تو ایک دن تو انہوں کھا جائے گا سو اے ہندو پوسٹے کہہ رہی ہے کہ نہانگ ہون منس بن گئے نہیں ہندوان دے لئی تہینا دے اتے پابندی لاؤ اور اس فرینکنسٹائن دا انڈ کرو یہ یہ دا ہے سو یہ دا مطلب ہے یہ بھی کچھ خطرناک آنڈ باڑے پیریڈچ یہ ہون جا رہے ہیں جی راڑ سا گڑو بہت آنواز واتھ لینے بریک ویورز تسی کتنی جانا ملو دیں آفتر دس شورٹ بریک